موسیقی 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 خداون کا فضل رحم ترس اور اس کی سلامتی ہمیشہ ہم سبوں پر چھائی رہے میرا نام ریورن سیمسن گل ہے اور میرا تعلق سالویشن فور دی نیشن منیسٹیز لور پاکستان سے ہے جس کا میں پانڈرین شیر مہین ہوں اور آج شکر گزار ہوں اپنے زندہ خدا کا جس نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم اس کے صادق نام کو عزت و جلال دیں کیونکہ ہمارا خدا بارہا ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم کلام اقدس میں سے سیکھیں اور اس کے نام کو عزت و جلال دیں اور شکر گزار ہوں نیشنل ٹی وی اور تمام ان کے ساتھیوں کا ساری ٹیم کا کہ خداون نیشنل ٹی وی کو سرفرازی سربلندی پر لے کر جائے اور اپنے جلال کلی کسرس سے استعمال کرے تاکہ یسو کا نام حضت و جلال پائے کیونکہ خداون خدا اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے اور ہم دعا گئے ہیں کہ خداون نیشنل ٹی وی کے وسیلہ سے بہت سے خداون کے جو سرمنز ہیں آپ تک پہنچائیں اور جتنی بھی اور زیادہ خدمات ان کی ہیں جیسے میڈیا پر ہیں تو خداون دنے اس میں بھی سرفراز کریں میرے عزیزو آپ جانتے ہیں کہ انسان جو زمین پر ہے زمین پر رہتے ہوئے اس کے اندر بہت سارے ایسے آدات اور انصر شامل ہو چکے ہیں جس میں یہ اپنے خالق حقیقی سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور خالق حقیقی کیا چاہتے ہیں خالق حقیقی چاہتے ہیں کہ زمین پر رہنے والے جتنے بشر ہیں وہ اس کی تعظیم و تمجید کریں اس کے صادق نام کو عزت و جلال دیں اس کے پاک نام کی بڑھائی کریں اور اس کے کلام کو آجزی انکساری اور فروتنی سے اپنی زندگی کے اندر رسیب کریں سو میرے عزیزو آپ جانتے ہیں کہ لینڈیز شروع ہونے والے ہیں روزے قریب ہیں تو ہم اس بات کو سیکھیں گے آج کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم آجزی انکساری فروتنی اور خاکساری کے ساتھ خداوند کے قریب آئیں سو میرے عزیزو آج ہمارا ٹاپک ہے خاکساری سے خدا کے پاس آنا سو آج ہم اس بات پر گوھر کریں گے کیونکہ خداوند ہمارا ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کی محبت اور اس کے پیار کا ایک بہت بڑا نمونہ ہمارے درمیان ہے اور وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے یہ سمسی ناصری کو ہمیں دے دیا کیونکہ بائبل میں مرکوم ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پاری محلہ حلاق نہ ہو بلکہ میشہ کی زندگی پائے سو میرے عزیزو ہم خداوند کے لیے شکر گزار ہیں اور اگر ہم غور کریں اپنے صاحب اپنے آقا اپنے معظم اور اپنے خالق یہ سمسی کی طرف تو انہوں نے بھی زمین پر آ کر آجزی انکساری فروتنی محبت کا ہمیں درس دیا ہے اور ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند خدا یسو مسی ناصری جس کی ہم پیر بھی کرتے ہیں جس کے کلام کو جس کے حکموں کو ہم مانتے ہیں اس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم فروتن بنیں ہم آجز بنیں ہم خداوند خدا کے حضور بڑی شائستگی کے ساتھ آجزی انکساری کے ساتھ اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکے میرے عزیزوں آئیے ہم خداوند کے حضور چند لمحات کے لیے اپنے سروں کو چکائیں گے اور دعا کریں گے کہ خداوند کا یہ کلام جو آج ہمیں دیا جانے کو ہے خداوند کا یہ کلام جو آج ہماری زندگیوں کے اندر فراہم کیا جانے کو ہے خداوند ہمیں سمجھنے والا دماغ سیکھنے والا دل عطا کرے تاکہ ہم اس کلام کو اپنی زندگی کے اندر رسیب کر سکیں میرے عزیزوں آج ہم آپ مل کر سب کے سب اس بات پر گوھر کریں اور خواق ساری انکساری کے لیے جو آج خدا کے کلام میں سے ہمیں سکھائی جائے اس پر گوھر کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں خداوند کے حضور آئیے ہم اپنے سر کو چکائیں اور آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں خداوند قادر مطلق جلال کے بادشاہ تجھو ساری حکمت دنائی دانست کا سرچشمہ ہے فہم اور اقل سے معمور ہے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ تُو نے ہمیں یہ موقع بکشا کہ ہم تیرے پاک قدموں میں آ سکیں اور تیرے محیب کلام کو سیکھیں اور تیرے نام کو عزت و جلال دیں تیرے کلام کی امیق باتیں ہماری زندگیوں کے اندر کسرس سے کام کریں تو ہی خالق ایک آئنات ہے تجھو عرش برین پر پاک سنگھ حسن پر براج مان ہے اسمان ترہ تک اور زمین تیرے پاؤں کی چھوکی ہے اے خداون زمین پر نگاہ فرما اور بشر پر فضل والا ہاتھ بڑھا تاکے تیرے بچے بڑی آزین اکساری اور فروتنی کے ساتھ تیرے پاس آ سکیں اور یہ سنام کو عزت و جلال دیں آج جو کلام پڑھا سنا سیکھا جائے اپنے خادم کو بھی فہم عطا فرما پاک روح کی معموری سے استعمال کر تیرا پاک روح اکلمہ تیرے خادم پر سیکھنے نہ پائے بلکہ یہ سنام عزت و جلال پائے اور ہم سب جو اس کلام کو سنیں دیکھیں سیکھیں ہمارے زندگیوں کے اندر آج باز جائے تاکہ ہم تیس ساٹھ بلکہ سو گناہ پھال لائیں مسیح اس کے نام میں آمین پریز ساللویہ خداوند آپ سبوں کو برکت دیں خداوند کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا ساتھویں باب اور اس کی چودہ آئے سے ہم پڑھیں گے خداوند کے پاک کلام میں یوں مرکوم ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا خداوند کے پاک کلام کے پڑے اور سنجان پر اس کی برکت ہو میرے عزیزو بڑا ہی خوبصورت پیسج بڑی ہی خوبصورت باتیں آج یہاں پر انعیت فرمائی گئی ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو خداوند کے کلام سے بار بار منحرف ہو جاتے اور بار بار اس کے موں کی باتوں سے پھر جاتے لیکن خداوند خدا نے اپنا موں ان سے نہیں پھیرا بلکہ اپنے کلام کے مطابق انہیں بحال کرنے کے لیے بارہ اپنا کلام ان پر نازل کیا اور بارہ انہیں تلقین کی اور بارہ انہیں اپنے کلام کے مطابق چلنے کے لیے اپنے انبیاء کرام کے وسیلہ سے اپنے بہت ساری باتوں سے اور اپنے موں کی شریعت سے ان کی رہنمائی کی میرے عزیزو اگر ہم دیکھیں تواری کی یہ جو کتاب ہے ہم اس سے دیکھتے ہیں سیون نبی اور سلطین کی کتابوں میں درج ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اور خدا کے احکمان مات جو ہمیں دیئے گئے ہیں بنی اسرائیل کو احکمات دیئے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند خدا کے لوگ اس کی پرستش کرنے کے لیے یروشلیم کے اندر جمع ہوا کرتے تھے تو خداوند خدا نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے ان تمام حیکل کی رسومات کو اور ہر چیز کو جو خداوند نے اپنے کلام کے مطابق حیکل کو دوبارہ تعمیر کیا ہے اس میں اپنے لوگوں کو تلقین کی اور اپنے کلام کے مطابق خداوند خدا نے اپنے لوگوں کو سکھانا شروع کیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا آج بھی ویسے ہی ہمیں سکھا رہے ہیں آج میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آج اپنے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہیں جیسے بنی اسرائیل مصروف تھی خدا کے لوگ مصروف تھے ہم دیکھیں تو زمین پر بے شمار ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم دعا کر سکے لیکن میرے عزیزوں ہمارے پاس وقت ہے کیونکہ ہم زندہ ہیں اور زندوں کی زمین پر رہتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خدا کے کلام کو بھی ٹائم دیں کیونکہ میرے عزیزوں جب تک ہم اپنے خدا کے کلام کو ٹائم نہیں دیں گے دیکھیں بنی اسرائیل کو بے شمار تفاہ انہوں نے شریعت سے وہ منحرف ہو گئے اپنے باپ دادا کے ایام سے اور پھر جب تک یسو مسیح نہیں آئے تب تک بھی وہ اس بات کے منتظر تھے کہ خداوند کوئی اور نیا کام کرے گا تو جب خداوند ایک اور نیا کام کر دیا پھر بھی انہوں نے اس کی شریعت اور اس کے کلام کو قبول نہیں کیا بلکہ اس پر بلیم لگایا اور اسے مارا کوٹا اور اس کو کوڑوں کے ساتھ مارا اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا اور اسے سلیب پر کروسیفائی کر دیا میرے عزیزوں دیکھیں کیا ان لوگوں میں اور ہم میں کچھ فرق ہے کیونکہ اس وقت بھی خداوند فرماتے ہیں جیسا کہ ہم نے تواری کی دوسری کتاب اور اس کے اندر ہم نے پڑھا ہے ابھی خداوند کے پاک کلام میں ساتھ میں باپ کی چودہ آیت کے اندر کتاب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں کیا کریں دعا کریں دعا آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاس سب بڑی دعا کرتے ہیں ہماری دعا دو دو گھنٹے کی ہوتی ہے چار چار گھنٹے کی ہوتی ہے پاس سب ہم صبح دعا کرتے ہیں پاس سب ہم شام کو بھی دعا کرتے ہیں لیکن ریزلٹ نہیں زیرو ریزلٹ ہے ریزن کیا ہے سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ جیسا خداوند چاہتے ہیں کیونکہ خداوند اپنی زبان حلال سے شاد فرما رہے ہیں اپنے بندہ کو کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ ماف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا شکر گزار ہیں کہ ہم آزاد ملک کے اندر رہتے ہیں ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر ہیں اور پاکستان کے اندر خداوند نے ہر قسم کی آزادی ہمیں دی ہوئی ہے تاکہ ہم آزاد رہ کر اس کے صادق نام کی بڑائی کرسکیں میرے عزیزو ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ہم یسو مسی کے فضل کے وسیلہ سے پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیزو کہ اس نے ہمیں موقع بکشا ہے کہ ہم زمین پر رہتے ہوئے اس کے پاک بیٹے یسو مسی کی بڑائی کرسکیں اور اس کے نام کو عزت و جلال دےسکیں کیونکہ یسو مسی بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو تو تب ہی تم میرے شاگرد کہلاؤگے قوم کو کہتا ہے کتاب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں آج ہمارے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں گھمانڈ آ گیا ہے حسد آ گیا ہے غرور آ گیا ہے بغز آ گیا ہے غصہ آ گیا ہے بدت آ گئی ہے تو میرے عزیزو اگر ہم ان چیزوں کو اپنے اندر رکھیں گے اور خاک ساری انکساری کو آجزی کو اگر ہم موقع نہیں دیں گے تو پھر ہمارے اندر برائی ہی کام کرے گی کیوں کیونکہ خداون کا کلام کہتا ہے کہ پروتنی آجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے یہ خداون کو پسند ہے آج غور سے سن لیجیے گا خداون کو کیسی عبادت پسند ہے فروتنی آجزی اور انکساری کی عبادت خاک ساری کی عبادت کیونکہ خاک ساری سے دعا کرنے والے خدا کے حضور مقبول ٹھہرتے ہیں میرے عزیز و خداون کے پاک کلام کے اندر اگر ہم دیکھیں نئے اہدنامہ کے اندر تو وہاں پر ہمیں دو شخص نظر آتے ہیں ایک محصول لینے والا اور ایک فقہی اور وہ کیا کرتے ہیں وہ جو فقہی ہوتا ہے پہلے دعا کر رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی دیکھتا ہے کہ محصول لینے والا اس کے پیچھے آہ کھڑا ہوا اور اس کی طرف اس نے غور کیا اور وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی بڑھائی کرنا شروع کر دیتا ہے کیا کہتا ہے اے خداون میں ترہا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ہفتے میں دو دفعہ روزہ رکھتا ہوں خداون میں ترہا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنی کمائی پر پوری دعیقی دیتا ہوں اور خداون تیرے تمام احکامات پر عمل کرتا ہوں میں ترہا شکر ادا کرتا ہوں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ جو محصول لینے والا تھا اس نے یہ بھی پساننے کیا کہ وہ اسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر دعا کرے بلکہ اس نے اپنے آنسو بہا بہا کر رو رو کر آجزی انکساری اور فروتنی کے ساتھ کہا کہ اے خداون مجھے معاف کار کیونکہ میں گناہ گار ہوں سو میرے عزیزوں اب ہم دیکھیں کہ ان میں سے کس کی دعا خداون کے حضور مقبول ٹھہری کیا فخر کرنے والے کی وہ جو فخر کرتا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ خداون میں ترہا شکر ادا کرتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں دعیقی بھی دیتا ہوں تیرے حکمات پر عمل بھی کرتا ہوں نہیں میرے عزیزوں پر خدا کا کلام کہتا ہے وہ شخص جو آجزی اور انکساری کے ساتھ کیونکہ لکھا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر کیا کریں دعا کریں میرے عزیزوں اگر ہم خداون کے پاک کلام کے مطابق دیکھیں تو کتاب مقدس کے اندر فروتنی کا جو لفظ ہے فروتن ہونے کا وہ سات دفعہ ہمیں نظر آتا ہے امسال کی کتاب اس کا سولہ باب انیس آیت کے اندر اور مطی کی انجیل اس کا گیارہ باب اور انتیس آیت کے اندر ہمیں یہ فروتنی کا لفظ نظر آتا ہے اور فروتنی کا یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بالکل سیرینڈر کر دینا اپنے آپ کو بالکل خداون کے سامنے سیرینڈر کر دینا کہ خداون میں کچھ بھی نہیں ہوں تو ہی میری مدد کر سکتا اور تو ہی میرے جیون میں میری ریندم آئی کر سکتا ہے کیونکہ میرے عزیزوں ہم بہت ساری پلاننگ کرتے ہیں کل یہ کریں گے کل وہ کریں گے ایسا ہو جائے گا اب ایسا ہو جائے گا آپ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ فکر کر رہے ہیں کہ بھئی لینڈ ڈیز آ رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے فاسٹنگ کرنی ہے روزے آ رہے ہیں آج سے ہم انکساری شروع کریں گے جیسے ہی روزہ شروع ہوگا روزے کے پہلے دن سے ہم کیا کریں گے آج دن نہیں میرے عزیزوں روزے ہیں یا نہیں ہیں خدا کا کلام کہتا ہے جب بھی آپ خدا کے سامنے جائیں جب بھی آپ دعا کریں تو یوں کہیں کہ خداون تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب اور اپنی بری روزوں سے پھریں تو میں اسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا تو یہ بات آپ روپیٹ کریں خداون کے سامنے کہ خداون میں تیرے حضور میں آ جاتا ہوں اور میں خاک سار بن گیا ہوں میں آجز بن گیا ہوں میری دعا پر کہاں گنا کیونکہ میرے حسیزوں جب ہم خاک سار بن جاتے ہیں آجز بن جاتے ہیں اور آجزی اور فروتنی سے اپنے خدا کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا خدا ہمیں برکت دینے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے میرے حزیزوں خداون کے پاک کلام کے مطابق اگر ہم دیکھیں زبور 94 اور اس کی 18 آیت کے اندر بڑی خوبصورت لکھا ہوا ہے جب میں نے کہا کہ میں میرا پاؤں فسل چلا تو اے خداون تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا واقعی میرے حزیزوں جب ہم زمین پر رہتے ہوئے آجزی انکساری اور فروتنی کو چھوڑ دیتے ہیں تو دعوت کیا کہتا ہے دعوت کہتا ہے کہ جب میں نے کہا میرا پاؤں فسل چلا تو اے خداون تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا حالیلویہ خداون کی شفقت ہمیشہ ہمیں سنبھالے رکھتی ہے کہ خداون ہمیں گرنے نہیں دیتے بہت سارے لوگ آپ کو ڈسٹرپ کریں گے بہت سارے لوگ آپ پر تانہ زنی کریں گے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ لو جی یہ تو یہ بن گیا یہ بڑا پادری بن گیا یہ بڑی دعائیں کرنا شروع ہو گیا لیکن آپ نے اپنے موٹیو کو نہیں چھوڑنا آپ نے اپنے گول کو نہیں چھوڑنا جس طرح یسو مسی کا گول کیا تھا یسو مسی کا گول تھا کہ میں کروس پر جا کر اپنی جان دوں گا اور میرے جان دینے کے وسیلہ سے روح زمین پر بشر نجات پا جائیں گے اور حالیلویہ خداون کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے کروس صفائی ہونے سے ہی ہم نے نجات پائی ہے کیونکہ خداون کا کلام کہتا ہے کہ جب تک یسو مسی کروسی فائی نہ ہوتے تب تک ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے تھے اور نجات حاصل کرنے کے لیے دیکھیں یسو مسی نے کیسا نمونہ ہمیں دیا ہم دیکھتے ہیں ان لینڈ ڈیز کے بعد جب پاک جمعہ رات آتی ہے تو اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں یسو مسی کے آخری کھانے کے وقت یسو مسی نے کیا کیا جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ایک برتن لیا اور اس میں پانی ڈالا اپنے کپڑوں کو کلوز کیا اور ایک پٹکا لے کر اور وہ برتن رکھ کر اپنے شہگردوں کے پاؤں دھونے لگے یہ بڑی خوبصورت مثال ہے بڑی معذرت کے ساتھ کیونکہ بہت سارے خادم بھی اس کلام کو سن رہے ہوں گے لیکن آج میں چرچس کے اندر دیکھتا ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے سے بڑا بننا چاہتے ہیں ایلڈر صاحبان نراز ہو جاتے ہیں کلیسیائی میمبران نراز ہو جاتے ہیں کوئر نراز ہو جاتی ہے پاسٹر صاحب نراز ہو جاتے ہیں کہ جی میری کسی نے ویلیو نہیں رکھی کیوں کیونکہ میں سب سے بڑا ہوں پر یسو مسی کو تو ذرا دیکھیں جو استاد ہے جو خداوند ہے کل کائنات کا خالق اور مالک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسی نے کیا کیا اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے کیونکہ میرے عزیزوں جب تک ہم خاکسار نہیں بنیں گے آجز نہیں بنیں گے فروتن نہیں بنیں گے ہم یسو مسی کے کلام کے مطابق عمل نہیں کریں گے تب تک ہماری دعا جو ہے رکی رہے گی ہماری دعا عرش بریم پر نہیں پہنچ سکتی ہماری دعا خدا کے حضور مقبول نہیں ٹھہر سکتی اور اس دعا کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم ہے روکتی ہے جو انسان کی دعاوں کو وہ پرابلم کیا ہے وہ ہماری زندگی کے اندر خوشحالی نہیں آنے دیتی وہ ہمارے گھر کے اندر بحالی نہیں آنے دیتی اور وہ بڑی پرابلم کیا ہے وہ بڑی پرابلم ہماری زبان ہے جس میں سے فخر کی باتیں نکلتی ہیں جس میں سے بڑی بڑی باتیں نکلتی ہیں اور جس میں سے بلیم نکلتے ہیں الزام نکلتے ہیں دوسروں کے لیے کہ ہم انہیں نیچہ دکھائیں تو خداون کا کلام کہتا ہے کہ ہم اپنے جسم کو نہیں بلکہ اپنی زبان کو خاک سار بنائیں میرے ساتھ دیکھئے گا مقدس پترس کا پہلا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی دس آیت کے اندر یوں مرکوم ہے جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے بازر رہے گیرمی آیت کا پہلا حصہ بھی پڑھیں گے خداون کے پاکلام میں لکھا ہے بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے سلحہ کا طالب ہو اور اسی کی کوشش میں رہے بڑی ہی خوبصورت بات خداون نے بتا دیا کہ کیسے آجزی انکساری ہو سکتی ہے خوشی کے بحالی کے سلامتی کے اتمنان کے دن کیسے آ سکتے ہیں یہی زبان جس سے ہم دعا کرتے ہیں یہی زبان جس سے ہم بدوا دیتے ہیں یہ سمسی فرماتے ہیں کوئی ایسا چشمہ نہیں یا کوئی ایسا کنہ نہیں جس میں سے دو قسم کا پانی نکلے میٹھا بھی پانی نکلے اور کھارا بھی پانی نکلے ہماری زبان جو دو قسم کا پانی نکالتی ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا دواری کی دوسری کتاب اس کے ساتھ میں باپ کی چودہ آیت میں یہاں ہم کہیں گے خداوندھ ہم بہت مظلوم ہیں خداوندھ ہم بڑے غریب ہیں خداوندھ ہم بڑے کمزور ہیں ہم پر رحم کر لیکن جب کہیں موقع ملے تو ہم دوسروں کو برا کہنے کے لیے اپنی زبان کو روک نہیں پاتے دوسروں کی برائی کرنے کے لیے زبان کو روک نہیں پاتے میرے عزیزو آج خداوندھ کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ خاکساری انکساری آزی اور پروتنی کیسے پیدا ہوتی ہے خداوندھ کا کلام بیان کرتا ہے چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہنٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے اور صلحہ کا طالب ہو اور اسی کی کوشش میں رہے بڑی ہی خوبصورت بات بتا دی خدا کے بندہ پترس نے کیونکہ میرے عزیزو خداوندھ بتاتے ہیں کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں کون؟ مسیحی لوگ جو اس کے کلام کے مطابق جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں بنی اسرائیل جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں وہ سب کے صبح کیا ہو جائیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی برائی سوری اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں اسمان پر سے سن کر ان کا گناہ ماف کر دوں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بحال ہو جائیں آپ کا گھرانہ بحال ہو جائیں آپ کی فیملی کے اندر تمام ممبران آپ کے بچے بحال ہو جائیں شوہر چاہتے ہیں میری بیوی بحال ہو جائیں بیوی چاہتی میرا شوہر بحال ہو جائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے لوگ بحال ہو جائیں ہمارے شہر کے لوگ بحال ہو جائیں ہمارے گاؤں کے لوگ بحال ہو جائیں ہمارا ملک بحال ہو جائیں اور اس میں لوگ خاکسار انکسار اور فروتن رہیں تو میرے عزیزوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زبان کو بدی کی بات سے ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھنا ہوگا جب ہم اپنی زبان کو بدی کی بات سے باز رکھیں گے اور ہونٹوں کو مکر سے تو ہمارا خدا ہمیں بلیس کرتا چلا جائے گا جو کچھ ہم اس سے مانگیں گے وہ ہمیں مل جائے گا کیونکہ خدا ان کا کلام واضح طور پر کہتا ہے کہ تاگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالبوں اور اپنی بوری راہوں سے پھریں تو میں اسمان پر سے سن کر ان کا گناہ ماف کر دوں گا آج میں اس گول کو آج میں اس کلام کو آج میں اس ورس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تواریخ کی دوسری کتاب اس کا سات باب اور چودہ آیت برائے مہربانی اسے ضرور پڑھئے گا ابھی آپ کلام سن رہے ہیں ابھی آپ کلام کو رسیب کر رہے ہیں اور میرا یقین ہے کہ آج جو کلام کیا گیا ہے آج جو ورس پڑی گئی ہے میری اور آپ کی زنگوں کے اندر کام کرے گی تاکہ ہم صرف اور صرف لینڈ ڈیز کے اندر نہیں صرف اور صرف اس وقت نہیں جب ہم روزہ رکھیں بلکہ ہم ہر لمحہ ہر گھڑی ہر وقت آجز انکسار اور فروتن بن کر خدا کے نام کو عزت و جلال دیں خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو کسرت کی برکہ دے آئیے ہم اپنے سر کو جکائیں گے اور دعا کریں گے خداوند قادر مطلق جلال کے بادشاہ تیرا شکر تیری تعریف اور تیری حمد کرتے ہیں کیونکہ تو ہی محبت اتمنان کا سرچشمہ ہے تیرا بندہ دوت کہتا ہے کہ خداوند میں نے تیری کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیری خلاف گناہ نہ کروں واقعی ہے خداوند میں اپنے ان پیاروں کے لیے جو جو آج خداوند خدا نیشنل ٹی وی نیوز کو دیکھ رہے ہیں ان سب پر تیری برکہ چاہتا ہوں وہ جس جگہ پر بھی ہیں گاؤں میں ہیں شہر میں ہیں یا پاک خداوند خدا پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر ہیں ان سبوں پر تیرا جلالی ہاتھ چاہتا ہوں اے خداوند خدا تو اپنا جلالی ہاتھ بڑھا تاکہ ہم خاک سار بند کر تیرے دیدار کے طالب رہیں اور ہماری زندگیوں میں سے جتنے بھی گناہ مٹھتے چلے جائیں اور ہمارا گھرانہ بحال ہو ہمارا گاؤں بحال ہو ہمارا شہر بحال ہو ہمارا ملک بحال ہو تاکہ زمین پر خاک سار بڑھتے چلے جائیں اور یہ سنام کو عزت و جلال ملے مدعون التجاہ کرتا ہوں ایک بار پھر سے کہ نیشنل نیوز پر تو اپنا دینہ ہاتھ بڑھا اس ٹی وی چینل پر اپنا دینہ ہاتھ بڑھا تاکہ تیرے بچے اسی طرح تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں نیشنل نیوز کی تمام ٹیم کے لیے تری برکت چاہتے ہیں تمام ہوسٹ کے لیے اور خدا اند کدا ارگنائز کرنے کے لیے تمام پاک خدا اند کدا انظامات کے اندر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں اور خاص کر کے خدا اند بھائی تارک کے لیے جو ویڈیو کو پاک خدا اند کدا لوگوں تک پہنچاتے ہیں پاک خدا اند تو اپنے بندہ کو اور اس کے گرانہ کو بھی برکت بخش اور آج ہم سبوں کا جھکنا باعث سے برکت ہو آج کا کلام ہارے زنیوں کے اندر راچ باز جائے تاکہ ہم تیس ساٹھ بلکہ سو گناہ پھال لائیں مسیح اسو کے قادر نام میں آمین خدا اند آپ کو برکت دے خدا اند آپ کے ساتھ ہو اور خدا اند کی سلامتے ہمیشہ آپ پر قائم رہے اسو کے نام میں آمین